بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 23B یعنی 23B جس میں ہم پریکٹس کریں گے سورة الاخلاص کی قاری کے ساتھ پہلے ہم لیتے ہیں تجوید ٹپ نمبر 22 اگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی آواز نہ نکلتی ہو برابر تو اپنی آواز کی برزش کیجئے یعنی وام اپ کیجئے تلاوت سے پہلے کس طرح زور سے اور صاف طور پر آئی پو کہیے اتمنان سے بغیر کسی ٹنشن کے اچھی طرح مو کھول کر پڑیے بہت زیادہ نہیں لیکن مو کھول کر آئی پو وغیرہ قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے کے کئی فائدے ہیں آپ اپنے مدوں کو صحیح کر سکتے ہیں مخارج و صفات و قواعد سے آپ کا دماغ اچھی طرح معنوس ہو جائے گا آپ کو لمبی سانس کی پریکٹس ہوگی اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کی جھجک دور ہوگی اور اپنی تلاوت پر اعتماد ہوگا بہرحال یاد رکھیے آپ کو کسی ٹیچر کے سامنے پریکٹس کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہی بتا سکے گا کہ آپ کی مخارج و صفات صحیح ہیں یا نہیں بہرحال یہ پریکٹس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا کئی چیزیں صحیح ہوں گی جیسا ہم نے بتایا اب ہم صورت الاخلاص کی پریکٹس کریں گے شیخ مشاری الافازی کے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد 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 بس اتنا ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پس اتنا ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم